زمینداروں کے حوالے سے اور گلابانی جو ہمارے بلوچستان کے تقریباً ستر سے اسی فیصد لوگوں کا دار و مدار زراعتہ اور لائف سٹاک سے ہیں ہمارے یہ تین سال میں ہم نے بہت کوشش کیا جی نصیر صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس کے تھے اور زمیندار ایکشن کمیٹی کے تقریباً پانچ سے چھ سات آٹھ ممبرز آتے تھے اور باقی ایشیوز کے ساتھ ہم نے یہ ایشیو بھی اٹھایا تھا کہ یہ جو سیزن آتا ہے ہمارے ٹرماتر کا ہو پیاس کا ہو سیپ کا ہو تو افغانستان سے اور ایران سے آنا شروع ہوتا ہے اس میں ایکسپورٹ ایمپورٹ کی کوئی اگریمنٹ ہوگی چاہے ایران سے ہوگی چاہے افغانستان سے ہوگی لیکن اس پہ ایک حد تک پابندی لگ گئی لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سمگل ہو کیا تھا ٹیکس تو جمع ہو کے ایک ٹرک گزر جائے گا لیکن ایک ٹرک کے بدلے پچاس ٹرک مگل ہو کے آتے ہیں اور وہی ایران کا مال افغانستان سے ہو کے آتا ہے باقی تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بلوچستان کی زمینداروں کی کیا حالت ہے کوئی پانچ دس لوگوں سے لے کے جو بڑے ہمارے زمیندار ہیں باقی تو سارے میڈل کلاس کے زمیندار ہیں جو یہی دس اکڑ پندرہ اکڑ بیس اکڑ پچاس اکڑ سے زیادہ نہیں ہیں وہ اسی سال کے انتظار میں بیٹے ہوتے ہیں کہ ہمارا کاش جو ہے وہ اگلے سال جو پہنچ جائے گی تو ہم اپنے بچوں کا روزگار اس سے اپنا پیٹ کا کمائی کریں گے لیکن یہاں پہ یہ حالت ہے کہ کبھی بارش ہو جاتی ہے کبھی موسم خراب ہوتا ہے کبھی وہاں سے آنا شروع ہوتا ہے لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے لیکن یہاں جو یہ ہو رہا ہے سارے یہ بہت حقیقت میں ناجائز ہو رہا ہے مارزمیدار آپ اگر رولنگ دے گے تو ہم لوگ اس کے پابند ہوں گے کہ جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے یا جو کامرز کی منسٹری ہے جو یہ ایک سپورٹ ایمپورٹ کے لیسنس دیتا ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے ہم نے ایک تجویز دیئے کہ چلو ہمارا گر یہاں پہ سیپ کا سیزن شروع ہوتا ہے تو سیپ کا سیزن تین مہنے ہوتا ہے وہاں پہ اگر سٹور کامال آتا ہے تو کم از کم یہ تین تین مہنے کے سیزن میں باہر سے ایمپورٹ نہ کیا جائے کوئی پیاز ہو کوئی ٹماٹر ہو ہمارے زمینداروں کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کے لئے اور پھر ہم تو باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو کراچے اور لاور تک پہنچا سکتے ہیں وہاں تک ان کی جو ہے وہ کوئی اچھی کمائی ہو ان کو پیسے ملے لیکن نہیں پارڈر بھی جو ہے وہ اس میں کوئی وہ خاطر خواہ جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہوتی وہاں سے کیسے آتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا اگر لیسنس دیتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے تو یہ بالکل یہ صحیح پرما رہے ہیں اس طریقے سے یہ ہمارے زمینداروں کا حصہ حصہ ہو رہا ہے ہمارے جو حالات ہیں بلوچستان کے زمین ہمارے پاس بہت بڑی پڑی ہوئی ہے لیکن ہم نے ان کو آباد نہیں کیا گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ ان کے ساتھ ہمارے بلوچستان حکومت کے ساتھ جو بھی ہو ان کے ساتھ تعاون کریں ہم کوئی اچھے سے پیکیجز دے دیں کسانکار دے دیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر باہر سے کیوں منگا رہے ہیں منگوانا جو ہے وہ پنجاب اور سندھ ہمارے اپنے گزارت ہم خود کر سکتے ہیں بلوچستان کا کوئٹہ ہے میں کوئٹہ میں تو میں بھی سپلائی دے سکتا ہوں وہ بھی دے سکتا ہوں دے سکتا ہمارے ایک کروڑ آبادی ہمارے توٹل پاپولیشن پاپولیشن تو بلوچستان سے باہر پڑی ہوئے ہمارے کچھ روزگار اوزر سے ملتا ہے وہ بھی یہ لوگ بند کر دیتے ہیں فیڈل گورنمنٹ ایران کو چھوڑ دیتے ہیں افغانستان کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ پابندی ہونی چاہیے یہ لیسنس نہیں ہونے چاہیے اور سمگل جو سمگلنگ آتی ہے یہ ان آداروں کو پابند کرنا چاہیے کہ جو سیکیورٹی انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کو سختی سے یہ آپ آرڈر کر لیں آپ کی رولنگ میں ہو کہ جی ان کو سختی سے کر لیں کوئی بھی ٹرک کوئی بھی کریٹ وہاں سے نہ افغانستان سے آنا چاہیے نہ ایران سے آنا چاہیے کوئی بھی کہاں سے آتا ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے جناب سپکر صاحب آپ اپنا جو بھی پوزیشن سے ہو ہمارے طرف کوئی آٹھ دس میمبر آ جائیں یہاں ایسا کریں کہ ادھر میٹنگ کرنے کے بعد ادھر پوزیشن اسمبلی میں پورٹ سیکیورٹی کا وہ جو میمبر ہے وہ کل آ رہے ہیں ٹائم مجھ سے مانگا تھا تو گیارہ بجے ہماری میٹنگ ہے تو آ کے یہ ایشو رکھ لیں ان کے سامنے یہ بات کرنے سیکیٹریٹ میں ہوگا ہمارے کمیٹی روم ہے نہیں نہیں میرے اپنا ٹائم ہے دیکھو ہمارے اپنا ٹائم ہے منسٹر اگریکلچر سے انہیں ٹائم مانگا ہے آپ کمیٹی روم جو ہے وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوگی جنرل کمیٹی روم جی تینکیو منسٹر فرنی